میڈم ہمارے کبھی کونٹین ہے ہمارے ایک پرام کا کہ معروف جو شورہ ہیں جو معروف شورہ ہیں اور معروف جن کے کلام ہیں ہم ان کی ایک ایک آستائی ان کے سامنے پیش کریں گے ناتخانوں کے آگے اس میں ہماری میمان ناتخان بھی شامل ہو سکتی ہیں اگر ان ناتخانوں نے اس کی آستائی کے بعد اس شاعر کا مکتہ پڑھ لیا کہ بھائی اس کلام کو اس شاعر نے لکھا تھا اور اس کا مکتہ یہ ہے تو ہم اس کی قرآن دازی میں دس ربی روبر کے جو کریں گے باجی اس میں ہم ان کو دیں گے پچاس دار پر کیش ماشاءاللہ یہ فسٹ ربی روبر سے آج چھ ربی روبر تک ہم پہنچ گئے ہاں ہاں پروگرام سے ایک ناتخان کو ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جس دن ہم عمرے کی قرآن دازی کریں گے اسی دن ہم پرچی نکالیں گے ان ناتخانوں کے لیے ماشاءاللہ اور ان کو ہم دیں گے پچاس دار پر کیش انشاءاللہ اچھا اب میں نکالتا ہوں ان پرچی اچھا بڑا معروف کلام ہے کلام بھی ایسا ہوتا ہے مفسی صاحب جو ہر زبان بھی ہوتا ہے بچے کی زبان بھی ہوتا ہے اب اس کلام کا کمال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس شاعر نے اس کو لکھا اور اس کا مکتہ یہ ہے اچھا بیڑا دینب میں آپ سے پوچھوں گا یہ کلام آقا آقا بول بندے آقا آقا بول ذکر نبی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا نمول پڑھا ہے تو لکھا کس نے اتنمائی کو اٹھائیں بیٹا اچھا نہیں بتا آپ کو اچھا اس کلام کو راشد آدم نے پڑھا اور اس کلام کو راشد آدم نے ہی لکھا اللہ پاک ان کو غریقی رحمت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو برند فرمائے میں ایک اور پڑچی نکالوں گا زینب کے لئے اچھا یہ کلام ہے آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا بٹا بتاؤ اس کلام کو کس نے لکھا نہیں بتا آپ کو نہیں اس کلام کو لکھا جناب سید عدیب علی برائی پوری صاحب نے اور اللہ پاک ان کو بھی غریقی رحمت فرمائے بہت معروف کلام انہوں نے لکھے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی اور اس کے علاوہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے ایک پڑچی میں آپ کی اور نکالوں گا زینب اگر آپ ہوں یہ ہماری قرآن دازی میں شامل ہونے کے لئے تو یہ کلام ہے محمد صلی اللہ آنکھوں کی تھندک دل کی جلا آؤ ان کا ذکر کریں جو ہیں دعفہ رنج و بلہ جی بیٹا مکتہ یاد ہے آپ کو اس کلام کا مکتہ اگر آپ کو یاد ہے تو کھر نہیں یاد ہے یہ کلام لکھا کمر انجم صاحب نے اللہ پاک کمر انجم صاحب کی مقصد فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اب دیں آپ ازان کو ازان کی میں ایک پڑچی نکالوں گا ازان مجھے بتائیں یہ کلام کس نے لکھا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ نہیں بتا آپ کو یہ کلام لکھا پروفیسر اقبال عظیم صاحب اللہ پاک ان کی بھی مفتد فرمائے اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے اچھا اگر آپ کو بھی اگر پتاؤ تو آپ بھی بلند فرمائے معروف کلام پوچھ رہے ہیں معروف کلام اچھا اگر ان کو نہیں بھی آتا نا مفتی صاحب مقصد ہمارا صرف یہ ہے یہ بہت اچھی بات ہے ان کا عشق ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلام کس خصیت کی نسبت اور کتنی محبت میں کلام انہوں نے لکھا لیکن ہمیں نات تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی نات جو شاعر ہے اس کی شام عظمت ہمیں نہیں پناہتے ہیں اس کا مقتعی آدمی ہوتا ابھی آپ نے ایک بار عظیم انٹلالی کی بات کی یہ نابینا تھے اور اگر کامرنجن صاحب کے بات کہیں ان کی جو بناتا ہے کہ در مصطفیٰ تینجن یہ دل آگیا مگر دل یہ کبھی دل کبھی لوڈ کرنا آیا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یعنی کہ اتنے اللہ کے رسول کے عشق میں یہ لوگ لکھا کرتے تھے آشاہر کہ بیان نہیں کہا جا سکتا ہے چاہے کامرنجن صاحب معدی برائی پوری صاحب یا پھر ہمارے اکبار عظیم صاحب کامرنجن صاحب پہ وہ کلام جبی تیری ہو سنگی در تمہارا یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا یہ کلامیں اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں آپ کو آتا ہے پتا ہے آپ کو نہیں اچھا یہ کلام لکھا جناب خالد نحمود خالد نشنگی صاحب نے اللہ پاک آپ کی بھی درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پاک آپ کو غریق رحمت فرمائے اور ان کا سب سے بڑا مشہور کلام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے قربان میں ان کی بقشش کے مقصب بھی زبان پر آیا نہیں بہت پرسیف نات کو شاعر ناتے بلکہ ہر اشار کے ہر لفظ کے اندر ایک واقعہ بلکہ ایک پرہ قصہ پناہ ہونا ہے واہ واہ کیا بات اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے میں آپ سے بیٹا ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا اس نات کے حوالے سے بڑا معروف کلام ہے اور سارے نات خالدوں نے اس کا پڑھا اور ہم اس کلام کو بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں ہاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے قابہ دیکھو جی آلہ حضرت آپ نے سوال کا جواب بالکل صحیح دیا اسے لکھا آلہ حضرت امام اہل سنت مجردین دین و ملت پروان شمیر سارت عرشاہ احمد رضا خواہ فازل بر علوی رحمت اللہ تعالی میڈیس کا مقتہ ہے آج آپ کو پڑھیں مقتہ پڑھیں ارسے سنت رضا قابے سے آتی ہے صدا قصر محبوب کے پردے کابی جلوہ دیکھو آجیوں آؤ شہن شاہ اگر وہ وحاج نے اگر ہمیں نہیں بتایا تو انشاءاللہ آپ کی پڑچی ڈالیں گے پچاس زار روپے کیش اسے چاہے آپ کپڑوں کی شوپنگ کریں یا کچھ اور لیں اچھا یہ کلام ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی جی واج نہیں بتا بیٹا اس کو لکھا سائم علی چشتی صاحب نے اور اللہ پاک ہمارے چشتی صاحب کی علاقہ مفرد فرمائے درجات کو بلند فرمائے اور یہ بہت معروف کلام جناب الحاج صدیق اسمائل نے اس کو اتنا پڑا اتنا پڑا کہ بس یہ ہر رات کی محفل کی جانوہ کرتے ہیں واہ 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 ایک اور پرچی میں آپ کے لئے نکالوں گا اور میں اگر آپ کو نہیں آیا تو ہماری ناتخوں بیٹی ہیں میں ان سے پوچھ لوں گا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا نہیں یہ خالد محمود خالد نشوندی صاحب کا لکھا ہوا کلام یہ بھی اور اتنے معروف کلامیں بٹھائیے یعنی ہر بندے کو پتائیے ہر بچے کو پتائیے ہر ناتخوں کو پتائیے جو بھی ناتخ ناتشری پڑھنے والا ہے اس کو پتائیے کلام اس کا لکھا ہوا ہے تو آپ کو نہیں پتا میں نے بتا دیا اب میں ایک آخری پرچے نکالوں گا جو ان کے لئے بھی ہوگی اور آپ کے لئے بھی ہوگی اچھا یہ ہے مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے نہیں بتا آپ کو جی نہیں میں آپ کو دیتا ہوں ایک منٹ دیتا ہوں میں آپ سوچیں کیونکہ مجھے ظاہر ہے آزان میں سے آپ کی کسی ایک کی پرچی ڈالنی ہے تو میں چاہوں گا کہ نہیں یہ اس کلام کو لکھا جناب بیزات لکھنیوی صاحب نے ایک کا مدار انوار سخی حسن پر ہے سخی حسن پر ہے اور اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے بیزات لکھنیوی صاحب کی پیدائش انیس سو میں ہوئی اور قلمی نام بیزات لکھنیوی اور اصل نام سردار حسین خان اور بہت بڑے نام دوئے اصل نام سردار حسین خان اور آپ کے والد کا نام سجاد حسین تھا آپ کے آباؤ اجداد ریاست رامپور کے رہنے والے آفریدی نسل آفریدی فیملی صاحب لونگ کرتے تھے اور ماشاءاللہ بہت معروف کلام آپ نے لکھے بیزات لکھنیوی صاحب نے اور اس کلام کو ہمارے بھائی الحاج ظلفقار علیہ حسین صاحب نے بہت خوبصورت انداز نے پڑا کہ مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے اور ہم بھی دعا یہ کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار وہاں کی زیارتیں نصیب فرمائیں اور آج کی جو قرآن دازی میں جو پرچی ہم ڈالیں گے وہ جناب محمد آزان صاحب کی ماشاءاللہ اور یہ بہت آسان ہم نے ایک فورمنٹ نکال ہے اور معروف شورہ کے معروف کلام ہم نے ڈالے میں کہ بس یہ ہمارے جو شورہ ہیں ان کی ہم ان کو اخراجی عقیدت پیش کر سکیں ان کا نام لے سکیں ان کے لئے دعا مغفرت کر سکیں